رمضان کی آمد کے ساتھ ہی پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں کمشنہ کراچی کے جانب سے پھلوں کی قیمتوں کی فیرض جاری نہیں کی گئی رمضان المبارک کی آمد آمد اور شہر میں گروہ فروشی میں اضافہ لازم و ملزوم ہے شہر میں ضروریات زندگی کی دیوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ پھلوں کی قیمتوں میں بھی ہو شروعہ اضافہ دیکھنے میں آیا پھل فروشوں کا کہنا تھا کہ منڈی میں پھلوں کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کیا جارا جس کی بنا پر ہم زائد قیمتیں لینے پر مجبور ہیں پہلا روزہ جب آتا ہے منڈی میں جا کے کوئی نہیں معلوم کر سکتا پھر کیا ریٹ ہے کیا ریٹ نہیں ہے سب جی منڈی میں جائیں ان سے انٹرویو لے ہو کیا بہت ہے اتنا مہنگا کیوں دے رہے ہیں وہاں پہ کوئی افسرد لوگ نہیں جائیں گے گورنمنٹ کا ریٹ بھی چالیس روپے ہے پچھے سے بھی چالیس ہی آ رہی ہے اگر پچاس روپے بگے گا تو ہمیں کمائی ہوگی ہے تو پیسے کٹھے کر رہے ہیں تو پتہ کوئی نہیں ہے ابھی تو ہمارے پاس کوئی لشنے ہیں روزوں میں آئے گی کال یہ پرس ہوئی آئے گی شہر میں پھلو اور دیگر روز مرہ کی اشیاء میں بے انتہا اضافہ اور زلہ انتظامیہ شہر کی سڑکوں سے غائب ہے ہمیشہ کی طرح کچھ روز میں زلہ انتظامیہ پرائس لسٹ نہ ہونے اور زائد قیمتوں پر پھل فروشت سمیت دیگر جگہوں سے اپنی جیبے بھرنا شروع کر دے گی کیمرمن ساقب علی کے ساتھ آصف نفیز سیون ٹین نیوز کراچی